اسلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ٹاک ہیں خیر خریت سے ہیں یہاں دیکھیں جی موسم کتنا پیارا ہے اور بادل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں جیسے بادلوں میں آگ لگی ہوئی ہے تو آگ سے مجھے یاد آیا کہ کچھ لوگ نفرت کی آگ میں بھی جلتے ہیں اور جو اینا نفرت کرنی جو اینا وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نفرت کرنے سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو میں تانوی کم آنگی کہ جڑا بنت ہے تو انہوں بڑی تانگ کر دی اینا نفرت بلکل نہ کریا کرو کیونکہ نفرت کرنے بڑی نرجی ضائع ہوں دیئے تو آپ نفرت کر کے اپنی نرجی ضائع کرنے کی بجائے یہ فرض کر لیا کریں کہ وہ وفات پا گئے ہیں ٹھیک ہے جی اور جب آپ کو مٹھی مٹھی بھوک لگ جائے اور شام کے کھانے میں بھی ٹائم ہو اور آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ شام کے کھانے میں کیا بننا ہے اور اتفاق سے آپ کو گھر میں علو بھی ابلوے مل جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے انہوں کو لینا ہے اور ہاتھ سے ان کا مولیتہ بنا لینا ہے تھوڑی سے ابل مٹر پیاز شملہ مچ بند گو بھی جو بھی سبزیاں سبزیاں ملے وہ اس کے اندر ڈال لیں اور اس میں پھر کچھ مسالے ڈال لیں چاٹ مسالہ نمک کالی مچ تھوڑی سی سبز مچ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یعنی جو جو کچھ تو انہوں کا چولب بھی نا او دے وچ پا لگو تے اہوے کو کالیاں مچ چاں مچ چاں سارا کچھ میں پا گئے تے انہوں ہن کر لینے مکس تے اے مکس کر کے تے اسی ایک بڑی مزہ دار جی جڑی ہیں ریسپ بنا لینے ہاں تے جی میں ریسپیاں میں بڑیاں مشکل مشکل آسان بان جان دیا نا اے میں زندگی بھی بڑی مشکل ہوں دی گئے تے آسان بان جان دی گئے تے بڑی آسان ہوں دی گئے تے انہوں مشکل ہسی آپ ہی بنا لینے ہاں تے اے چیزانو نا تھوڑا جا سمجھن دی ضرورت ہوں دی گئے اے بیک ہو جی انہوں ہنو میں مکس کر لیا جی تے ادھر ایک پین میں رکھیا ہے وہ تے جو میں ایک چمچ دے سی کے اوزہ پان لگی ہیں تے اے براؤن بریڈ ہی میرے کل پیس ہی ہول بیٹ بریڈ جنہوں کہیں دینے نا وہی میرے پاس پڑی ہوئی تھی یہ میں تھوڑا سا دی سی گئی ڈالا ہے اس میں آپ کے پاس جو بھی بریڈ ہو آپ وہ لے سکتی ہیں نہیں تو آپ جو سیمپل بریڈ ہوتی ہے نا اس سے بھی بنا سکتی ہیں برگر بن ہو جائیں تو اور بھی مزیدار کام ہو جاتا ہے اور میرے کل ہونا ہی پیس ہی تے انہوں چھوڑی تے نال میں بچوں کٹ لیا تھوڑا جیسا پین جنہوں ہو جائے گا گرم اس طرح سے اندر سے ہم نے اس کو نا کٹ لگا کے تو پین کے اندر جو نا اس طرح سے رکھ دینا ہے دو بنانے لگی ہوں میں دوسرا بھی در ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھو اس کو نا ہم نے ہلکی ہلکی آنچ پہ ہلکی ہلکی آنچ پہ بنانا ہے مزے سے پیار سے چیزیں جتنی پیار سے بنائیں گے اتنی ہی مزے کی بنتی ہیں اور میں تو اس کو زیادہ سیکھ اس لیے لگواتی ہوں کہ یہ نا مجھے اس میں سے ایک خاص سمیل آتی ہے وہ سیکھ لگانے سے ختم ہو جاتی ہے اب اس کے ہم سائیڈ چینج کر دیں لگی تو جناب سائیڈ چینج کرنے بھی بڑی ضروری ہوتی ہے میری نانی کہتی ہوتی تھی اللہ بخشے کہ ایک پاسی تپی ہوئی توجہ روٹی بھی سارجان دی اور یہ بات وہ تب کرتی تھی جب میری امی جو ہے نا وہ اپنے میکے دیر سے جاتی تھی تو ان کا دل کرتا تھا وہ زیادہ آیا جایا کریں تو ماں کی ظاہرے خواہش ہوتی ہے تو یہاں پہ جناب اب گرم گرم جو بریڈ ہے اس پہ ہم نے رکھتی چیز تھوڑی تھوڑ تو یہ اپشن الہ دیل کرتا ہے تو بس میں نے کہا نا جو گھر میں دستیاب چیزیں ہیں ان سے یہ میں بنا رہی ہوں تو جو جو آپ کو ملے آپ یوز کر لیں لیکن بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی بچی چیزوں سے بھی اتنی مزے کی چیزیں بن جاتی ہیں اور بڑی آسانی سے چسکا لگ جاتا ہے گھر بیٹھے بٹھائے تو یہ جناب ہے ہنجڑہ سام ملیدہ جا بنایا سینا ایدہ پھڑ کے بٹا اٹھے رکھ دیو تھے اینج مک اٹھا پتے اینا دا اس طرح سے یہ د دونوں کو اب ہلکا سامزید گرم کر لیں گے تو بس جی سینڈویچ ہمارے بن گے اس کو سینڈویچ کہہ لیں برگر کہہ لیں جو تاڑا دیل کرے آخل وہ جو تاڑا پسند ہے تو یہ دیکھیں بڑی مزے کے بن جائیں گے بوک بھی آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور چسکا بھی لگ جائے گا یہ اقت میں آپ کھانا گی تو فیضہ بھی سکول سے آنے والی ہے اس کے لیے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں جو موجود ہوتی ہیں ان سے کتنی مزے کے چیزیں گھر میں جو موجود ہوتی ہے